ہلو ایوریون یہ ہے سکارلیٹ ہارٹریو کا پارٹ نمبر ٹین یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وینگ سو سو کو فورس فولی کس کرتا ہے پر سو تو ابھی بھی ڈری ہوئی تھی اس لیے وہ تھوڑا دور ہو جاتا ہے وہ سو کو جھب روتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے گھوڑے پر بٹھا کر کہیں لے جا رہا ہوتا ہے فورٹن تھ پرنس ان دونوں کو دور سے ہی دیکھ لیتا ہے وہ تو سی تھا یہ بات آنٹھوے راج کمار کو بتا دیتا ہے آنٹھوے راج کمار کو تو تھوڑی دیر یقین ہی نہیں ہوتا پر فورٹن تھ پرنس اسے کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اب آنٹھوے راج کمار کو آتا ہے غصہ وہ کہتا ہے کہ کوٹ لیڈی کو محل کے باہر نہیں جانا چاہیے وہ سو کو لینے جا رہا تھا فورٹن تھ پرنس اسے کہتا ہے کہ میں بھی ساتھ چلتا ہوں دوسری طرف وینگ سو سو کو سمندر کنارے گھومانے کے لیے لاتا ہے وینگ سو سو کو کہتا ہے کہ کبھی بھی میں راج محل چھوڑتا تو میں تمہیں ایک بار تو یہاں لانا چاہتا تھا سو اس جگہ پر جا کر تھوڑا ریلیکس محسوس کرتی ہے وینگ سو سے کہتا ہے کہ میں نے کبھی مس فورٹن نہیں لایا میں نے کبھی بھی بے وجہ کسی چھانور یا پھر معصوم لوگوں کو نہیں مارا ہے کیا پھر بھی مجھے چھانا چاہیے اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ کہیں بھی لے جا سکتا ہوں سو کہتی ہے کہ میں ایک کوٹ لیڈی ہوں میں راج محل چھوڑ کر نہیں جا سکتی وینگ سو اسے کہتا ہے کہ پھر بھی میں تمہیں لے جانا چاہتا ہوں اگر تم چاہتی ہو تو سو تو اسے منع کر دیتی ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں تو وینگ سو کہتا ہے کہ کیا وہ تیر واراج کمار بیکھا ہے سو منع کرتی ہے کہ وہ نہیں ہے وینکسو کہتا ہے کہ اچھا ہے وہ نہیں ہے اس کے بعد تو میں کسی بھی انسان کو مار ڈالوں گا میں نے جب تم سے کہا تھا کہ تم میری ہو اسی دن سے مجھے کوئی بہانی یا پھر ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو پر میں اس بات پر تو یقین نہیں کرنے والا کیونکہ ہمیشہ ہی تم میری سائیڈ رہی ہو تم نے دیکھا ہے کہ میں کیسا ہوں میں سوری نہیں کہنے والا کس کے لیے بھی نہیں اور یہاں لانے کے لیے بھی نہیں وینکسو سو کو اسی ہیرپن کو گفٹ کرتا ہے سو کہتی ہے کہ میں بس آپ کی مدد کر رہی تھی میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا تو وینکسو کہتا ہے کہ تم مجھ سے بھاگنا چاہتی ہو تو بھاگ جاؤ وہ اس ہیرپن کو دے کر کہتا ہے کہ تم چاہیے اسے رکھو یا پھر فیک دو سو ایسا نہیں کر پاتی اس کے بعد کے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وینکسو اور سو دونوں ہی واپس آ رہے تھے جہاں پر انہیں فورٹنٹھ پرنس اور آنٹھوے راج کمار ملتا ہے سو تو آنٹھوے راج کمار کو دیکھ کر ڈر چھاتی ہے فورٹنٹھ پرنس سو کو لینے کیلئے آگے بڑھتا ہے پر وینکسو سو کو اسے ٹچ بھی نہیں کرنے دے رہا تھا آنٹھوے راج کمار کو تو یہ سب دیکھ کر کافی زیدہ گستہ آ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ تم دونوں کو اس حالت میں کسی نے دیکھ لیا تو لوگ باتیں بنائیں گے وینکسو کہتا ہے پر راجہ نے مجھے اسے سوب دیا ہے اور میں اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں آنٹھوے راج کمار تو سو کو کہتا ہے کیا تم اس کے ساتھ چھانا چاہتی ہو تو سو کہتی ہے ہاں میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی تو آنٹھوے راج کمار کہتا ہے کہ سچ میں پر کوئی بات نہیں وہ وینکسو کو کہتا ہے کہ اسے ہرٹ مت کرنا وینکسو کہتا ہے کہ تمہیں یہ بات مجھ ہی کہنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے تو انہیں کوٹ لیڈی اوہ مل جاتی ہے اسے دیکھ کر وینکسو کہتا ہے کہ میں اسے محل کے باہر لے گیا تھا اسے آپ پنش مت کرنا اس کے جانے کے بعد کوٹ لیڈی اوہ سو کو سمجھاتی ہے کہ تمہاری چھوٹی سی دیا کے کارن آج وینکسو نے تمہیں اپنا بڑا دل دے دیا ہے میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ یہ راج محل تم پر سوٹ نہیں کرتا تو سو کہتی ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے تو کوٹ لیڈی اوہ سے کہتی ہے کہ تم تھوڑا انتظار کرو اس کے بعد سو آنٹھوے راج کمار سے ملنے کے لئے چھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا تم غصہ ہو میں تو بس سنرائز دیکھنے کے لئے گئی تھی تم کسی مصیبت میں نہ پڑھو اسی لئے میں وینکسو کے ساتھ ہی واپس چلی آئی اب آنٹھوے راج کمار کہتا ہے کہ میں غصہ نہیں ہوں پر میں تمہیں پروٹیکٹ نہیں کر پایا میں جلد ہی راجہ سے بات کر لوں گا ہماری شادی کے بارے میں اس کے بعد تو ہم کہیں دور رہنے کے لئے چلے جائیں گے میں تمہارے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہوں سو اپنے من میں سوچ رہی تھی کہ ضرور یہ مجھے خوش ہی رکھیں گا اور مجھے کبھی ہرٹ بھی نہیں کرے گا پر اگر گوانگچون نے اسے مار ڈالا تو آنٹھوہ راج کمار تو اسے پرامیس بھی کر لیتا ہے وہ سو کا انصر جھننا چاہتا تھا تب ہی مین کوٹ لیڈی اوہ وہاں پر آتی ہے وہ کہتی ہے کہ اچھا ہے کہ میں نے تم دونوں کو یہاں پر دیکھ لیا اگر کوئی اور دیکھ لیتا اور راجہ سے جھا کر یہ شکایت کر دیتا تو بتاؤ گی کون مرتا راج محل میں تو کوٹ لیڈی کا رشتہ کسی راج کمار سے ہو یعنی کی بہت ہی بڑا گناہ ہے یہ سو تم یہاں سے چلو اب کوٹ لیڈی اوہ سو سے پوچھتی ہے کیا تم میرے ساتھ راج محل چھوڑ کر میرے ہوم ٹاؤن آنا چاہتی ہو کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں آنٹھوے راج کمار سے دور رہنا چاہیے سو اسے منع کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ آنٹھوے راج کمار نے مجھ سے شادی کرنے کو کہا ہے میں بس اسے ہاں کہنے ہی والی تھی کوٹ لیڈی اوہ اسے کہتی ہے کہ تم وینکسوں کے بارے میں تو ذرا سوچو زندہ رہ پاؤں گی سو کہتی ہے کہ پر آنٹھوے راج کمار تھوڑے الگ ہے وہ کبھی بھی نہیں بدلیں گے تو کوٹ لیڈی اوہ اسے کہتی ہے کہ تم غلط ہو راج محل ایک کا ایسی چیز ہے جو کی اچھے اچھو کو بدل دیتی ہے اب وہ یہاں کہتی ہے کہ میں نے جس انسان کو پیار کیا اس نے راج قدی کے لیے مجھے چھوڑ دیا ایک سمئی تھا جو کی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے پر اس نے راج قدی کو پروٹیکٹ کرنے کی چاہیی اس کے بعد تو وہ مجھے جیسے بھول ہی گئے ہو پر پھر بھی میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اسی لیے میں اس کی پتنی نہ سہی پر ایک کوٹ لیڈی بن کر یہاں روز انہیں تیار کرتی ہوں انہیں روز یہاں دیکھتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ تم میری طرح گلتی مت کرو اور تم میرے ساتھ واپس چلو سو تو انہیں پھر بھی منع کر دیتی ہے کہ آنٹھوے راج کمار کو تو راج کتی کا کوئی بھی شوق نہیں ہے اسے کوئی بھی لالچ نہیں ہے وہ تو میرے ساتھ کہیں دور خوشی بھری زندگی پتانا چاہتے ہیں اگلے دن سو جب وینگسو کا میک اپ کرنے کے لیے جھاتی ہے تو وہ اسے سمجھاتی ہے کہ میں صرف آپ کی دوست ہوں پر آپ کو یہ فرق سمجھنا ہوگا فرنشپ اور ریلیشنشپ کے بارے میں وینگسو کہتا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ دونوں ہی فیلنگز میرے لیے سیم ہیں کیا تم مجھ سے دور ہونے کی ٹرائے کر رہی ہو پر دیکھو یہ کچھ بھی کام نہیں آنے والا وہ سو کو اپنے قریب کر کے اسے کس کرنے والا تھا وہ کہتا ہے کہ تم خود کو پریپیر کر لو پر سو اپنا مو بند کر دیتی ہے تو وینگسو کہتا ہے کہ میں یہ کام تمہاری پرمیشن کے بنا نہیں کروں گا تو سو تھوڑا ریلیکس ہوتی ہے اب سو سے ملنے کے لیے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ وینگسو جس طرح سے تمہیں لے گیا مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ تمہیں پسند کرتا ہے تو سو کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے میں تو بس تازی ہوا کھانے کے لیے باہر گئی تھی تمہیں اپنے بھائی کو سمجھنا چاہیے کیونکہ تم تو یہاں راج محل میں کافی لارڈ پیار سے بڑے ہوئے ہو پر اس کی زندگی کچھ الگ تھی انہیں یہ سب کچھ نہیں ملا تھا 14 پرنسو سے کہتا ہے کہ جب سے میرا بھائی وینگسو یہاں آیا ہے تب سے ہی میری مارانی یو اور تیسرا راج کمار کا بیہیو تھوڑا چینج ہو گیا ہے پتہ نہیں ان دونوں کو کیا ہوا ہے 8 راج کمار اپنی ماں اور یونہوا سے کہتا ہے کہ مجھے سو سے شادی کرنی ہے اور یہاں سے کہیں دور اس کے ساتھ ایک شانتی بھری زندگی کو جھینا ہے مجھے راج کا دین نہیں چاہیے یہ سن کر یونہوا کہتی ہے کہ تم کیا مجھے اور ماں کو دور فیک رہے ہو اور ایک نورمل لائف بتانا چھاتے ہو تمہارے بگ ایرہ میں پروٹیکٹ کون کرے گا تو 8 راج کمار کہتا ہے کہ یہاں پر کافی زیادہ گارڈ ہے اور راج محل میں تو سیکیورٹی بھی ٹائٹ ہے چوتھی رانی یعنی کہ 8 راج کمار کی ماں تو مان جاتی ہے کہ تم جو کرنا چاہتے ہو وہ تم کر سکتے ہو کیونکہ میں نے تمہیں کبھی نہیں روکا ہے 8 راج کمار کے جانے کے بعد یونہوا کافی زیادہ گسے میں نظر آ رہی تھی وہ کہتی ہے کہ ماں کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ دس سال پہلے کیا ہوا تھا رانی یوں نے سبھی رانی اور کونکیوبائن کو مار ڈالا تھا ہم نے اگر راج کدی حاصل نہیں کی تو وہ ہمیں بھی مار ڈالے گی ہمیں تو پاورفل ہونا ہی ہوگا اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے پر یونہوا کہتی ہے کہ میں نے اپنے ارادے اب بدل دیئے ہیں مجھے راجہ کی بہن نہیں پر راجہ کی پتنی یعنی کی کوئن بننا ہے اس کے بعد تو یونہوا سی تھا رانی یوں کے پانچ جاتی ہے وہ اسے کچھ کہتی ہے اور کچھ خفیہ جھانکاریاں بھی دیتی ہے یہ سن یہی پر ہی کٹ ہو جاتا ہے پر ہمیں یہ نہیں دکھایا جاتا کہ ان لوگوں نے اگلہ کیا شڑینتر رچا ہے آگے فیسٹیول آنے والا ہے اس لیے کچھ لڑکیا راجہ کے سامنے پفورمنس کرنے کے لیے ڈانس پرپیر کر رہی تھی تیروہ راج کمار ان لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا تب ہی وہ وہی کو دیکھ لیتا ہے اسے دیکھ کر وہ سمائل کرتا ہے جب وہی اکیلی تھی تب ہی بھی وہ چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا وہی کو تھوڑا شک ہوتا ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ کون ہے یہاں پر تو تیروہ راج کمار باہر نکلتا ہے وہی کہتی ہے کہ کیا تم میرا پیچھا کر رہے تھے تو تیروہ راج کمار کہتا ہے کہ نہیں تو کون تمہارا پیچھا کر رہا ہے میں تو یہاں پر میوزک بچانے کے لیے آیا ہوں وہی کو تو اس پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا تو تیروہ راج کمار کہتا ہے کہ اسی کوئی بھی چیز نہیں ہے چوکی میں نہیں کر سکتا میں تو فیمس ہی ہوں ساری چیزوں کو کرنے کے لیے تیروہ راج کمار وہی سے اس کا نام پوچھتا ہے تو وہی کہتی ہے کہ میرا نام بوکسن ہے تبیہی وہی کو اس کے اصلی نام سے کوئی بلاتا ہے تو بیچاری کا پوپٹ ہو جاتا ہے اور تیروہ راج کمار تو اسے دیکھ کر ہس رہا تھا رانی یو کراؤن پرنس کے پانچ جاتی ہے اور وینسو کی خلاف اسے پھڑکانے لگتی ہے وہ لوگ تھوڑے بہت ثبوت بھی اکٹھا کرتے ہیں اور اگلے دن اپنے پلان کو انجام دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کراؤن پرنس کے گھر میں سے یہ ثبوت ملے ہیں وہ پھرشٹا جاری ہے آپ اسے اس کے پت سے نکال دیجئے راجہ کو یہ سب پتا تھا اس لئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر کراؤن پرنس اس حق کے لائق نہیں ہے تو آپ ہی بتا دیجئے کہ کون سا راج کمار ہے جو کہ اگلا کراؤن پرنس بن سکتا ہے سبھی منتری تو وینسو کا نام لینے لگتے ہیں اور اس کی کافی زیادہ تاریف بھی کر رہے تھے یہ سن کر کر کراؤن پرنس کو برا لگ رہا تھا وہ اکیلے ہی دکی من سے کھڑا تھا تب ہی نو مراج کمار آتا ہے وہ تو آگ میں گھی ڈالنے کا کام کرتا ہے راجہ ایسا کچھ نہیں چاہتے تھے وہ وینسو کو کہتے ہیں کہ تم سنسو واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہاری ماں رانی یو راج کدی کو پانے کے لیے کراؤن پرنس کو ہٹ کر رہی ہے وینسو کہتا ہے کہ میں ان جیسا نہیں ہوں راجہ کہتا ہے کہ لوگ جانے کبھی بدل سکتے ہیں راجہ اسے واپس سنسو کے لیے جانے کو کہہ رہے تھے جسے دیکھ کر وینسو کو برا لگتا ہے رانی یو کے کہنے پر ایک کورٹ لیڈی کسی دوسری کورٹ لیڈی کو چائے میں زہر دینے کا کام دیتی ہے وینسو گصہ ہو کر اپنی ماں سے ملنے کے لیے چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا آپ کو شانتی نہیں ہوئی مجھے پریشان کر کے آپ مجھے اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتی رانی یو کہتی ہے کیا تم راجہ نہیں بننا چاہتے تھے میں نے تو بس تمہارے لیے راستہ آسان کر دیا ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک راؤن پرنس کو مارنے کا ایک اور پلینٹ بنا دیا ہے کل زہر والی چائے کوئی بیچے گا وہ انسان اس جھمیلے میں فس جائے گا اس کے بعد تو تم اگلے ایک راؤن پرنس بن جانا اگر یہ تم نہیں چاہتے تو اس چیز کو روک سکو تو روک لو کیونکہ ان سارے ماملے میں تو کوئی کورٹ لیڈی ہی فسے گی وینگسو کو یقین نہیں ہوتا رانی یو کہتی ہے کہ پر اس بار تو تمہیں میرا یقین کرنا ہی ہوگا اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وینگسو کو تھوڑا عجیب لگ رہا تھا ایک کورٹ لیڈی چان بوچ کر اپنی طبیعت کا بہانہ مار کر سو کو چائے کے لیے پیچ دیتی ہے وینگسو جب سو کو دیکھتا ہے تو وہ شوق ہو جاتا ہے سو جب کران پرنس کو وہ چائے دے رہی تھی تو بیچ میں وینگسو آ جاتا ہے اور اسے گریٹ کرنے کے بہانے وہ زہر والی ساری چائے پیچھ آتا ہے رانی یو تو وینگسو کو دیکھ رہی تھی کیا یہ صرف ایک لڑکی کے لیے زہر کھا گیا وینگسو فیل کر لیتا ہے کہ وہ جلد ہی آفٹ آف کنٹرول ہونے والا ہے اس لیے وہ بہانہ مار کر وہاں سے باہر جلا جاتا ہے اور یہ والا پارٹ ہوتا ہے یہی پر ہی ختم کیا یہاں سے دیکھنے کے لئے اور کنٹرول ہوتا ہے اور کنٹرول ہوتا ہے بے بے